السلام علیکم ویلکم ڈو ہمٹی ڈمٹی ویلوگ دوستو بارشوں کے بعد جو ہے اب اچھی خاصی دھوپ نکل آئی ہے تو اب شدید قسم کی دھوپ کی وجہ سے آہستہ آہستہ گرمی ہوتی جا رہی ہے تھوڑے سے بادل ہیں لیکن بارش کا پھر بھی کوئی بتا نہیں ہوتا ہے کہ کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے تو ابھی تک ہم نے آج اپنے ہرگوشوں کو بھی نہیں دیکھا مرگیوں کو بھی نہیں دیکھا تو اپنے فنچلز کی طرف بھی جائیں گے اس کے بعد اور اپنے کبوتروں کی طرف بھی جائیں گے تو انڈ میں ہم آپ کو اپنے لب بٹ دکھائیں گے دوستو مرگیوں کو کھول دیتے ہیں یہ ہم نے مرگیاں کھول دی ہیں اور کافی خوش ہو رہی ہیں ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں یہ دیکھیں اور دوستو یہ جو مرگیاں یہ بہت چھوٹا سا بچہ تھا لیکن ماشاءاللہ اب یہ بڑا ہو چکا ہے یہ دیکھیں وہ ماسٹر کیج کی طرف چلے گئے ہیں اور اب ان کو کچھ دانہ ڈال دیتے ہیں ابھی دیکھیں گے یہ سارے دھوڑتے رہیں گے اور یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں دھانہ دوستو اس کا کلر ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت نکلا ہے بڑا پیارا کلر ہے اس مرگیاں کا یہ ہمارے بڑا چھوٹے سے چوزے تھے یہ مرگی بن کی ہے یہ مرگی ہے اور یہ جو ہے یہ مرگا ہے تھوڑا سائن کو اور دانہ ڈالتے ہیں کچھ دکھوں گوڑتے کی طرف یہ دیکھیں دوستو اور یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں یہ دوستو کچھ دیر کے لیے انگورہ ریبٹ کو بھی بھول دیتے ہیں ہرگوشوں کا کھرنا بھی ضروری ہے تو یہ بھی بھائی نکل آتے ہیں تو دوستو ہرگوش پہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرا ہرگوش جو ہے وہ ابھی سوچ رہا ہے کہ بھائی نکلوں یا نہ نکلوں تو جیسے ہی بھائی نکلے گا تو یہ آگے تھوڑا سا ہم پیچھے ہو جاتے ہیں اور یہ بھاگنے لگے دوستو یہ ہرگوش جو ہیں یہ ویسے تو بڑے رام سے چل رہے ہوتے ہیں جب ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ پکڑے نہیں آتے ہیں یہ اچانک سے بھاگنا شروع کر بہتے ہیں اور ان کی سپیڈ بہت تیز ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مرگیاں جو ہیں وہ بڑے مزے سے دانہ کھا رہی ہیں کبھی کبھی یہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں جس طرح انسان لڑتے ہیں ایک دوسرے سے یہ بھی انسانوں کی طرح کھاتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں اور ہر ایک کی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ ہوں اور دوستو جو خرگوش ہیں وہ ماسٹر کیج کی طرف سہر کرنے کے ہوئے ہیں یہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں اور دھوپ کا نظارہ چیک کریں کہ سورج جو ہے وہ اپنی تپش جو ہے وہ پھینک رہے ہیں بہت گرمی ہوتی جا رہی ہے بارشوں کی وجہ سے موسم ذرا اچھا ہو گیا تھا لیکن اب یہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتی آگے حبس کا موسم بھی سٹارٹ ہو گیا ہے دیکھتے ہیں تو دوستو آپ چلتے ہیں ماسٹر کیج میں آپ کو فنچس بھی دکھاتے ہیں جو کل لے کے آئے تھے کل والی فنچس بھی دکھائیں بھی نہیں ابھی تک اور اب ہم دانا پکڑ کے جا رہے ہیں یہ ماسٹر کیج میں یہاں بھی آپ کو فنچس بھی دکھاتے ہیں تو دوستو فنچ کیج کی طرف ہم آ چکے ہیں اب یہ کھولتے ہیں اس کا لوک اور آپ کو دکھاتے ہیں فنچ پیر جو کل لے کے آئے تھے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے آج بہت ایکٹیو ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کل یہ جو میل ہے یہ والا میل یہ بار بار جلی کے ساتھ چپک رہا ہے یہ کل بہت زیادہ سست ہو اس کو سانس بہت زیادہ چڑھا تھا تو آج آپ دونوں فنچس دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کی مستیاں چیک کریں ابھی دوستو اس کو ہم نے چھوٹے کیج میں ڈالا ہے تو بات میں ہم کوشش کریں گے اس کے لئے کوئی بڑا کیج اور اس میں پھر اور فنچس بھی لائیں گے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے تو دیکھیں ماشاءاللہ بس دوستو اس کو تھوڑی دیز سیٹ ہونے کی دیر ہے یہ میرا خیال ہے کیونکہ اس نے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر انشاءاللہ اس کا بھی ہم نے بوکس نہیں لگایا بات میں ہم بوکس بھی لگا دیں تو پھر ان کی بریڈنگ میں ہوتا ہے تین چار بچے پانچ چھ بچے سکون سے نکلاتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں اللہ پالا میں کتنی خوبصورت کلر کی ان میں رنگ بھرے ہیں آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے کتنا خوبصورت کلر ہے اچھے دوستو آپ دکھاتے ہیں آپ کو پیجن ان کو دانہ شانہ ڈال دیتے ہیں تو اب چلتے ہیں پیجن کیج کی طرف تو میں پیجن کیج کی طرف آ چکا ہوں دوستو پیجن کیج میں ہم آ گئے اور میں ان کو دانہ ڈال رہا ہوں تو دیکھئے کہ آپ کتنی سپیڈ سے یہ کھانے کے لئے آتے ہیں یہ دیکھیں ابھی انہوں نے آ جانا ہے تو دوستو سب ہی آ گئے ہیں کبوتر آپ دیکھ رہے ہیں دھنا کانے لگے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ابھی چھوٹے ہیں کچھ ہی دنوں میں انہوں نے بھی بائیں نکل آنا ہے اپنے کریٹ سے یہ بائیں نکل آئیں گے تو دوستو لب بڑ کی طرف چلتے ہیں انہوں نے بھی ہالچال پوچھ لیتے ہیں تو دوستو لب بڑ کی طرف بھی ہم آ چکے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں اچھا دوستو یہ دیکھیں کہ نکلیں ان کی مختلف ہیں لیکن سب ہی کے جو آئیز کے گیت جو سرکل ہے وائٹ کلر کا یہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور ایک جیسا یہ اور ان کی مختلف نام ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات اور کیسے کیسے پرندے اور کیا کیا کچھ بنا دیا ہے قدرت کے یہ رنگ دیکھیں خوبصورتی بے بھائیں ماشاءاللہ تو دوستو اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بنائی ہے چاہے کچھ بھی ہے وہ چاہے انسان ہیں چاہے پرندے ہیں چاہے جانور ہیں چاہے جانور ہیں چاہے پرندے ہیں چاہے پرندے ہیں اگر 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 ازار اگر اگر اور اس جو ہے اس میں ہم نے کیا ڈالا ہوگا ہے کنگنی ہے اس میں باجر ہے ان کے دانے میں شامل ہے سب کچھ اور سورج مکھی کے بیج بھی بڑے شوک سے کھاتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی جالی کے ساتھ آگے چپ گئی ہیں تو دوستو بارشوں کے بعد جو موسم ہے آج بہت ہی گرمی والا ہے شدید روپ ہے دیکھیں سورج کو آسمان کو دیکھیں تو یہاں پہ ہم اپنے ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو اگر آپ نے فرسٹ اگست تک ہمارے ٹو کے سبسکرائبر بڑھا دیئے ٹین کے لائکس بڑھا دیئے تو فرسٹ اگست کے بعد سے ٹو ٹین اگست تک ہم روزانہ جو ہے وہ ڈیلی کوئی نہ کوئی جانور آپ کو دکھائیں گے کوئی نہ کوئی پرندہ دکھائیں گے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی